خاموشی ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو طاقتور بنا سکتی ہے لیکن اہم بات یہ ہے کہ کن حالات میں خاموش رہا جائے اگر آپ کو خاموش رہنے کی عادت ہے تو آپ دوسروں سے دس گناہ بہتر ہیں اس خاموشی کی وجہ سے آپ دوسروں سے بہت آگے نکل سکتے ہیں اور زندگی میں بہت کچھ اچیو کر سکتے ہیں تو آج ہم تین ایسی جگہوں کے بارے میں بات کریں گے جہاں اگر آپ خاموش رہتے ہو تو آپ اپنی ویلیو اور اپنی طاقت بڑھا سکتے ہو اور لوگوں کے دلوں میں اپنی رسپیکٹ پیدا کر سکتے ہو تو شروع کرتے ہیں نمبر تری جب دوسرے بحث کرنے کے موڈ میں ہوں کئی دفعہ لوگ ایسے موڈ میں ہوتے ہیں کہ آپ ان سے لڑیں ان پر چیخیں ان پر چلائیں لوگ جان پوچھ کر آپ کے لئے ایسے حالات پیدا کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ چپ نہ رہیں لیکن اگر آپ لوگوں کی چیخنے کی آفر کو ٹھکرا کر خاموش رہتے ہیں تو آپ طاقتور اور مضبوط بن سکتے ہیں لوگ آپ کو پر سکون نہیں دیکھ سکتے وہ ضرور آپ کی رائے کے خلاف بولیں گے آپ کو غصہ دلانے کی کوشش کریں گے کہ آپ چیخیں اور ان کو برا بھلا کہیں جب آپ کو کوئی غصہ دلاتا ہے اور آپ چیخنے لگتے ہیں تو اس کا سب سے بڑا نقصان آپ کو ہوتا ہے لوگ صرف تماشا دیکھنا چاہتے ہیں اور آپ کو بے سکون کرنا جا رہے ہوتے ہیں ایسے حالات میں آپ کی دو پل کی خاموشی لوگوں کے دلوں میں آپ کی طاقت کا احساس دلا سکتی ہے کہ آپ اتنی جلدی آگ بگولہ نہیں ہو سکتے وہ نہ ہی کوئی آسانی سے آپ کو غصہ دلا سکتا ہے فضول لوگوں کی بحث اور لڑائی سے ہم خود کی ہی انرجی زائع کرتے ہیں بحث اس جگہ کریں جہاں اس سے کچھ فائدہ ملیں وہ لوگ جو خود کبھی کچھ کر نہیں سکتے ان لوگوں کی بحث سے آپ کو کچھ نہیں ملے گا کیونکہ ان کے پاس فضول ٹاپکس ہوتے ہیں پھر وہ آپ کو الٹی سیدھی باتیں کر کے غصہ دلانے کی کوشش کرتے ہیں اور غصے میں انسان بالکل جانور بن جاتا ہے اسے کچھ سمجھ نہیں آتی کیا صحیح ہے اور کیا غلط اور یہی لوگ چاہتے ہیں کہ آپ بے قابو ہو جائیں اور کچھ غلط کر گزریں نمبر دو اپنے ایموشنز کے اظہار کے وقت اگر آپ اپنے ایموشنز کے اظہار کے وقت چپ رہنا سیکھ گئے تو اس سے بڑھ کر کوئی کامیابی نہیں یہی سب سے بڑی اچیومنٹ ہے اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے جب آپ اپنے ایموشنز کو کنٹرول کر لیتے ہیں تو کسی میں اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ آپ کو تکلیف دے سکے اور آپ کے ساتھ برا کر سکے لوگ جب آپ کو تکلیف دیتے ہیں اور آپ کو استعمال کرتے ہیں تو اس کے پیچھے یہی وجہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے ایموشنز کو کنٹرول نہیں کر سکے اور آپ نے اپنے ایموشنز دوسروں کے سامنے ظاہر کر دیئے مثلا آپ کو کس چیز سے تکلیف ہوتی ہے کس بات سے آپ کا دل دکھتا ہے اگر یہ سب لوگوں کو پتا ہوگا تو سب لوگ آپ کو آسانی سے تکلیف دے سکتے ہیں اور اس بات کو آپ کے خلاف استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کو کسی سے محبت ہے آپ جب اس کے سامنے اپنے ایموشنز رکھتے ہو کہ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا تو وہ آپ سے جان بوجھ کر دور ہوتا ہے آپ کو تکلیف دیتا ہے آپ کو اگرور کرتا ہے اس لئے اپنے ایموشنز پر کنٹرول آپ کو سب سے طاقتور بنا سکتا ہے جب آپ اپنے ایموشنز چھپاتے ہو تو کوئی نہیں جان سکتا کہ آپ کس چیز سے دکھی ہوتے ہو کس چیز سے خوش ہوتے ہو اور کس چیز سے بھاگتے ہو یہ سب چیزیں آپ کے ایموشنز ہیں ان کو دوسروں سے چھپا لیں گے وہ نہیں جانتے ہوں گے کہ آپ کی پریشانی کی وجہ کیا ہے اور آپ کی خوشی کی وجہ کیا ہے آپ بس ریلیکس رہتے ہیں اس لئے اپنے ایموشنز پر کنٹرول کر لو جب بھی موقع آئے کہ آپ اپنے ایموشنز دوسروں کو بتانے لگو تو خاموش ہو جاؤ دوسروں کو نہ پتا چلنے دو کہ آپ کے دل میں کیا چل رہا ہے نمبر وان اپنے مسائل بتاتے وقت جب آپ اپنے مسائل دوسروں کو کھل کھل کر بتاتے ہیں تو دوسرے خوش ہوتے ہیں کہ آپ تکلیف میں ہیں یہ بات غلط ہے کہ دوسروں کو اپنے مسئلے اور پریشانیاں بتانے سے وہ آپ کی مدد کرتے ہیں اور آپ کو سپورٹ کرتے ہیں بلکہ وہ الٹا آپ سے خوش ہوتے ہیں کہ آپ تکلیف میں ہیں اور پریشان ہیں اس لئے اپنے تمام مسائل بتاتے ہوئے خاموش رہو دوسروں کو کبھی نہ پتا چلنے دو کہ آپ کی لائف میں کیا کیا پرابلمز چل رہی ہیں ورنہ لوگ ان پرابلمز کو اور زیادہ بڑھا دیں گے اور تم سے دور ہو جائیں گے جب آپ کو اپنے مسائل کا حل کسی دوسرے سے نہیں مل سکتا تو دوسروں کو بتانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں دوسروں کے سامنے خوش رہیں چاہے آپ کی لائف میں کتنی ہی پرابلمز چل رہیں ہیں چاہے آپ کی پرسنل لائف کتنی ہی ڈف ہے لیکن آپ دوسروں کے سامنے کام رہیں اور سکون رہیں آپ کی آنکھوں میں ایک چمک ہونی چاہیے آپ کے چہرے پر ایک سمائل ہونی چاہیے جب کوئی انسان ہمیشہ خوش رہتا ہے اور اپنی زندگی کے مسائل دوسروں سے چھپاتا ہے تو لوگ خود ہی اس کی طرف سے ڈرتے ہیں اور اس کو تکلیف نہیں دے سکتے لوگ نہیں جانتے ہوتے کہ آپ کی لائف میں بھی کتنی پرابلمز ہیں لوگ آپ کی اپیرنس اور آپ کی کامنیس کو دیکھ کر ہی آپ کو جج کرتے ہیں اگر آپ باہر سے پور سکون ہیں اور خوش ہیں تو سب لوگ ہی آپ کی رسپیکٹ کرتے ہیں بس اپنے مسائل کسی کو نہ بتائیں خاموش رہیں اور سکون نظر آئیں اپنے مسئلے اپنے تک ہی رکھیں آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور ایسے اور ویڈیویبل کانٹینٹ کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تھینکیو